تو ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت مبارکہ دویج سجدہ تعظیمینو حرام قرار رہی تا اس وصلے ساڑھے جتنے فوقہائے کرامن اچاہے چار اکابرین مطبوعین آئیمہ مشتہدین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے دور تو پہلے دے آئیمہ مجتہی دو حضرت سیدنا امام حسن بسلی تابعی قدس اصیر روح النورانی 110 اجلی بھی سال فرمارے حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی وجر کریم جیسی حصیت شاگرد اور خلیفہ اکبر اسے طریقے حضرت سیدنا سید بن مسیب تابعی ردی اللہ حتون دی ذات ببرکات حضرت امام محمد بن سیرین حضرت امام ابو عامر الشعبی حضرت عبد الرحمن اوزاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسم مجتہد آئیمہ اور تھوڑا تھوڑا رسائنہ دی تکلید جاری رہ گیا لیکن اس دوباد انہ دی تحقیقات دور آ گیا سیدنا امام الاعیمہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ردی اللہ تعالیٰ عنہ دا عابد شاگرد اور عابد نال تقرار کرنا لی ہستی سیدنا امام الاعیمہ امام مالک علیہ رحمت دا امام شافی علیہ رحمت دا امام احمد بن حنبل علیہ رحمت اے آئیمہ مجتہدین مطبعین مطلق آئیمہ ان پہ اور مجتہدین مطلق ان پہ انہا ہستی ہیں دی جو کسے ہستی نتوسن نہ دیکھ سو کہ جڑی ہستی کوئی بھی سجدہ تعظیمی دے جواز دا کال کرنوالی ہوئے انہ تو بعد مجتہدین فی المذہب آگئے سیدنا امام ابو یوسف جیسی ہستیاں امام محمد جیسی ہستیاں اس دوباد مجتہدین فی المسائل ہستیاں آگئے ہیں حضرت امام کمال الدین محقق کے انفیہ جیسی ہستیاں ہاں جی اس دوباد مجتہدین فی المسائل ہستیاں اور اس دوباد اصحاب فتوہ و ترجیہ دہ دور آگیا جوہے صاحب قدوری ان پہ صاحب ہدایہ امام ابو الحسن مرغینانی انفیہ علیہ رحمت ان پہ آپ ساڑھے مجتہدین مطلقین تو دیکھ کے اصحاب فتوہ و ترجیہ علماء فو کا ہاتھ تک دیکھ سو کوئی حکمی عالم ساری شریعت برکہ دا کوئی حکمی فقی سیدہ تعظیمی دے جواز دا قائل بولو نظر نازی اور ساڑھے اکثر مشائخ اعظام مشائخ طریقہ تو معرفت و حقیقت دے جو اکثر ساڑھے مشائخ یعنی اٹھانوے مشائخ کو سیدہ تعظیمی دے قائل ناؤسن نتیجہ یہ ہے کہ ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو سامدی شریعت مبارکہ دوچ سیدہ تعظیمی نو حرام قرار لیڈیتا گئے گناہ کبیر ہے تو جس وقت سیدہ تعظیمی تک دی اجازت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دوچ نہیں ہے مصطفیٰ کبیر ہے